اے اللہ مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیم میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو میری تماناؤں کو پورا فرما مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے آمین یا رب العالمین کبرستان کو کبرستان نہیں بلکہ شہر محبت محبتوں کا شہر کہنا چاہیے جہاں قدم قدم پر کسی نہ کسی کی محبت دفن ہے یہ جو مٹی کی دھیری لگتی ہے نا یہ کسی نہ کسی کی جان ہوتی ہے کیا تم نہیں دیکھتے ہر پھول رنگ لانے سے پہلے زمین کا بوجھ سہتا ہے تنہائی اور اندھیرہ سہتا ہے پھر سورج کی تپش سہتا ہے کیا تمہاری قدر ان پھول پودوں سے زیادہ سے نہیں وقت کے رفتار نہ دیکھو مسکراتے رہو جو تمہیں دبا رہے ہیں ان سے بھی محبت کرو کہ تم بیج ہو اور یہ سب بوجھ تمہارے لیے ہیں لالچ میں آ کر یا بوریت دور کرنے کے لیے چار دن کے محبت نامی تعلق کی خاطر اپنی شخصیت خراب نہ کریں اپنی پرسنیلٹی بہتر رکھیں آپ کو بہترین لوگ ملیں گے آپ کی آنا کی وجہ سے چار لوگ آپ کو چھوڑ کر تو جائیں گے لیکن آپ کی بہتر شخصیت کی وجہ سے آٹھ لوگ آپ کے ساتھ جوڑنا چاہیں گے جو توڑ گیا ہے اسے بھول جاؤ جو سمیٹ رہا ہے اس کو یاد رکھو دل ہلکہ کر لو لوگوں کے احساسات سے بجو ساتھ دے رہا ہے اس کا احساس رکھو یہ دنیا بڑی مطلبی ہے اس پر مت یقین کرو پر جو تم سے نبھا رہا ہے اس کا اعتبار کرو محبت سب سے کرو سب کا ساتھ دو بے شک عشق مخصوص ہے اللہ کے لیے یاد رکھو سارے جو بھی چاہے ڈھونڈ لو دنیا میں مگر سفر آخر میں ہے بس ساتھ آمال یاد رکھو تمہیں کچھ بھی کہے دنیا وہ اسے کہنے دو تم خود کیسے ہو کیا ہو بس یہ یاد رکھو لوگوں کے دکھ نہ لگاؤ دل سے یہ معمولی ہیں سخت ہے آخرت کے معاملات بس یہ یاد رکھو وہ رب کریم ہے رحیم ہے بخش دیتا ہے تم بس دل میں یقین بھڑ لو نہ کوئی ملال رکھو جو توڑ گیا ہے اسے بھول جاؤ جو سمیٹ رہا ہے اس کو یاد رکھو دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو اور جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے جو آنسو پہنچنا جانتا ہو جو مرہم بننا اور مرہم لگانا جانتا ہو اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقیناً اللہ نے آپ کو سب سے خاص بنایا ہے اکثر کئی لوگ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ آپس میں جھگرے رہتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک سے نہیں رہتے بے چینی رہتی ہے اور ہر وقت ایک دوسرے کے لئے غلط فہمیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں گھر سے نحوست نہیں جاتی میاں بیوی میں پیار کب پیدا ہوگا ایسا کیا کریں کہ میاں بیوی میں پیار پیدا ہو جائے ایک دوسرے کی شکل اچھی لگنے لگے ایک دوسرے سے دوستی ہونے لگے جو بھی غلط فہمیاں ہیں دور ہو جائیں ایسا کیا کریں تو اس کا بہترین عمل یہ ہے جس سے تمام ناچاکیاں جھگرے بے چینیاں غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی میاں بیوی کو ایک دوسرے کی شکل اچھی لگنے لگے گی دوستی ہو جائے گی گھر میں جو بھی نحوست کے اثرات ہیں بے برکتی ہے وہ دور ہوتی چلے جائے گی اس کا خاص طریقہ آسان عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک تصویر روزانہ یا ودودو یا سلامو پڑھنے سے گھر سے نحوست جھگرے بے چینیاں اور غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی آپس میں بے جا پیار برہے گا اور ایک دوسرے کی شکل اچھی لگنے لگے گی ایک دوسرے میں خوب پیدا ہوگا دوستی بڑھے گی یاد رہے یہ عمل آزمودہ عمل ہے بہت سارے گھر برباد ہونے سے بچے ہیں اس عمل کو جلدی سے کر کے شوہر ہو یا بیوی ہو یا گھر کا کوئی بھی افراد ہو گھروں کو برباد ہونے سے بچا لیں گھروں میں برکت پیدا ہوگی گھروں سے نحوست چلے جائے گی آئے میرے رب آئے میرے کریم اللہ ہمیں بہتر سے بہتر کی طرف اور خوبصورت سے خوبصورت ترین کی طرف لے جا میرے مولا وہ جو میرا ہے نا مجھے صرف اسی کا ہی بنا کسی غیر کی طرف میرا دھیان نہ جانے دینا دل میں عزت احترام سب کے لئے ہو بے شک پر دل میں محبت محرم کے لئے ہی پیدا کرنا مجھے اپنی تقدیر پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما آمین یارب العالمین دل کی نرمی تین چیزوں سے ملتی ہے بیمار کی آیادت سے قبرشتان یا کسی فوت کی مجانے سے اور قرآن کی تلاوت سے قرآن سننا قرآن پڑھنا قرآن یاد کرنا قرآن کو ہر روز اپنی روٹین میں شامل کرنا یہ سب دوائیں ہیں دل کا ورک آؤٹ دل کی واک دل کی ڈائیٹنگ قرآن کو اپنی روٹین میں شامل کرنے سے ہے جن اصولوں پہ جسم کام کرتا ہے انہی اصولوں پہ دل کام کرتا ہے اس لئے احتیاط کریں اپنی نظروں کی حفاظت کریں کیونکہ جو اندر اتارا جا رہا ہے وہ اپنا کام لازمی کرے گا بھلے آپ کی نیت کتنی ہی صاف کیوں نہ ہو کبھی سوچا ہے محبت میں سکون کیوں نہیں ہے کئی لوگ ہمارے اردگرد محبت میں ٹوٹے ہوتے ہیں بہت لوگوں کو محبت مل بھی جاتی ہے لیکن سکون نہیں مل پاتا کبھی سوچا ہے سکون اور محبت ایک ساتھ کیوں نہیں ملتے کیونکہ ہماری محبت کی وابستگی انسانوں سے ہوتی ہے اور بشر کو بشر کی محبت نہیں ججتی بشر کو صرف واحد کی محبت ججتی ہے بس یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہماری محبتیں ہماری طرح نامکمل رہ جاتی ہیں بندے کی محبت زمین پر لا گراتی ہے اور واحد کی محبت آسمانوں تک لے جاتی ہے اسی لیے ہمیں انسان کی محبت برا زلیل کرواتی ہے یہ اصل میں ٹھوکر ہوتی ہے جو ہمیں لگتی ہے یہی ٹھوکر وسیلہ ہوتا ہے ہمارا سرات مستقیم پر آنے کا اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ایک ٹھوکر پر ہی سنبھل جائے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایک بار گرا کے ہمیشہ کے لئے اٹھانا چاہتا ہے اس کا مطلب سمجھتے ہیں مطلب آپ اپنے رب کو یاد ہیں اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ آپ کو سنبھالنا چاہتا ہے آج کی دور میں سچی محبت دھوننا بے حد مشکل ہے اگر آپ سب سچی محبت کرنے والوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ان کا تعرف کرواتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے حصول کے لئے شدید سردی میں گرم بستر چھوڑ کر اپنے رب کی حمد و سنا کے لئے تھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں یہی سچی محبت کرنے والے ہیں جو اپنے سکون کی پروہ کیے بغیر خوبے اللہ کو ترچی دیتے ہیں اب ہم ان لوگوں کا بھی ذکر کر لیتے ہیں جن کی محبت کا عالم دیکھ کر ہمیں ان پر رشک آنے لگے گا یہ وہ لوگ ہیں جو تحجد خزار ہیں جو اپنے نید قربان کر دیتے ہیں اور سرد راتوں میں ٹھٹھڑتے ہوئے بھی یک سوئی کے ساتھ اپنے رب کی باہرگاہ میں حاضر ہوتے ہیں سبحان اللہ کتنا خوبصورت منظر ہے نا محبت کا کہ محبوب بھی اپنے عاشق کے زخموں کا مداوہ کرنے کے لئے ان کی التجاہ سننے کے لئے عرش سے پہلے آسمان پر تشریف لے آئے محبت کا ایسا عالم آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا یقین جانے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنی محبتوں کا اخلاص ثابت کرنے کے لئے لفظی دعوان کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ ان کی محبت ہی ان کے اخلاص کی ترجمہ نہیں کرتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی